بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کے سامنے دو چیز بیان کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے چیز یہ کہ کیا خودکشی کرنے والے کے لئے دعا کی جا سکتی ہے اور نمبر دو پہ میں بیان کروں گا کہ جس آدمی نے خودکشی کی ہے کیا اس کے جنازی کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میں کچھ احادیث آپ کے سامنے شروع کے اندر ابتداء کے اندر بیان کروں گا اور اس کے بعد آخر کے اندر اس چیز کو بیان کروں گا کہ اس کے لئے دعا کی جا سکتی ہے کی نہیں کی جا سکتی ہے اس کی جنازی کی نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خودکشی کرنے والے کی سلسلے کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جس کسی نے جس چیز کے ذریعے خودکشی کی تو قیامت کے دن قیامت کے روز اس کو اسی چیز کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی چیز کے ذریعے اس کو سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حدیث ذکر کی ہے اس سے معلوم پڑا کہ آدمی جس چیز کے ذریعے بھی خودکشی کرے گا قیامت تک اس کو اسی چیز کے ذریعے عذاب دیا جائے گا وہ چیز کیا ہوگی اس سلسلے کے اندر بھی آگے کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دونوں حضرات نے ذکر کیا ہے شیخین نے ذکر کیا ہے اور اس سے کچھ وضاحت معلوم بڑھتی ہے ایک حدیث سے جس کے اندر فرمایا ہے جس کسی نے اپنے آپ کو اوچائی سے کود کر اپنی جان دی ہوگی تو قیامت تک اس کو اوچائی سے پھیکا جائے گا نیچے اور اسی طریقے سے وہ اپنی جان دیتا رہے گا اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا گویا کہ وہ جہنم میں قیامت تک جلتا رہے گا آگ کے اندر قیامت تک جلتا رہے گا جس کسی نے زہر کھا کر اپنے آپ کو مارا ہو زہر کھا کر خود کشی کی ہو تو قیامت تک اس کو یہ زہر دیا جائے گا اور وہ زہر کھاتا رہے گا اور قیامت تک اسی طریقے سے اپنے آپ کو وہ مارتا رہے گا گویا کہ اس کو صدا کی چیز کرنے پڑی گی اور صدق کے طور پر وہ قیامت تک زہر کھاتا رہے گا اور اپنا آپ کو اسی طریقے سے مارتا رہے گا جس طریقے سے اس نے دنیا کے اندر اپنی جان دیتی زہر کھا کر جس کسی نے لوہے کے ذریعے اپنا آپ کو مارا ہو تو اس کو لوہاں تھمایا جائے گا اس کو لوہاں دیا جائے گا لے لوہا اور اس کے ذریعے اپنا آپ کو مار جس طریقے سے تنہیں دنیا کے اندر اپنا آپ کو مارا تھا اب وہ قیامت تک اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس کے ذریعے مارتا رہے گا اور اس کے اندر وہ جلتا رہے گا آگ کے اندر اور اسی طریقے سے حیامت تک جہانم کے اندر وہ بھٹکتا رہے گا تو یہ کچھ عادیث تھی جس کے ذریعے معلوم بڑھتا ہے کہ خودکشی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا ایک بہت بڑا جلم ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے لیکن اب آگے ایک سوال پہ یہ پیدا ہوتا جو میں نے اسٹارٹنگ میں کیا تھا کہ کیا اس کی جنازی کی نماز پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے کیا اس کے لئے دعا کر سکتے کی نہیں کر سکتے تو اسی سلسلے کے اندر ایک حدیث اور ہے جس کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص کی موت ہو گئی اور اس کا جنازہ لائے گا ہے اللہ کی نبی کے پاس اور یہ بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے اس نے اپنے جان خود دے دی ہے تو اللہ کی نبی نے اس موقع پر جنازی کی نماز پڑھانے سے نکار کرتا تو اس سے یہ معلوم پڑھتا ہے کہ جنازی کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازی کی نماز نہیں پڑھی لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ صحابہ کو کہا کہ نماز آپ لوگ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا تو اس سے یہ معلوم پڑھا کہ نماز پڑھنا جائز ہے جس کسی نے خودکشی کر لی ہو تو اس کی جنازی کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نبی نے نہیں پڑھی تو اس سے یہ ہم کو سبق ملا کہ جو ہمارے معاشرے کے قابل احترام لوگ ہیں قابل احترام شخصیت ہے جو بڑی شخصیت ہے جن کا ایک لیول ہے جو ایک کوشت کے اوپر ہیں تو ان حضرات کو ایسے لوگوں کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے چونکہ وہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی دعائیں لیتے ہیں تو اب یہ سبق دیا جا رہا ہے اس حدیث کے ذریعے اور اللہ کی نبی پیچھ ہٹ کے سبق دے رہے ہیں کہ یہ جس نے اپنے آپ کو خود مارا ہے خودکشی کی ہے اپنی جان دے دیئے یہ اس قابل نہیں ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی جنازی کے نماز کوئی معاشرے کا اچھا شخص پڑھے اس کی جنازی کے نماز کوئی بہت بڑا بزرگ پڑھے نہیں بلکہ اس نے گناہ کیا اس کی گناہ کی سزا اس کو ملنی چاہیے تو یہ ایک سبق ہے اس لئے اس حدیث پر عمل بہت آسان طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو معاشرے کے بڑے لوگ وہ پیچھے ہٹ جائے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جنازی کے نماز اس کی پڑھ سکتے ہیں دوسری بات کیا اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں مغفرت کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کسی نے خودکشی کی ہے اس سلسلے کے اندر دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں ایک تو وہ مسلم ہوگا دوسرا وہ غیر مسلم ہوگا تو غیر مسلم کی سلسلے میں آپ بات سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے آخر تک سمجھ لیجئے زب تک آپ کے زندگی رہیں اور جب بھی آپ کو کوئی سوال کر آپ بالکل بنداز ہو کے جواب دیجئے غیر مسلم کی سلسلے میں احادیث سے پہلے خود قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی خود آپ اگر کھولیں گے پارے نمبر پانچ کے اندر سور نساء کے اندر آیت نمبر اٹھالیس کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے یعنی جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ کہتے ہیں کہ اب اس کی معافی نہیں ہے اس کی بخشش نہیں ہے اس کے علاوہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا کوئی بھی گناہ کے اندر ایک خودکشی والا گناہ بھی آگئے ایک مسلمان کا اور اسی طریقے سے دیگر اور بھی بڑے بڑے گناہ آگئے ہیں خودکشی کرنا اگر اسے ایک بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے سینہ کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ گناہ کبیرہ ہے شراب پینا بھی ایک بہت بڑا گناہ گناہ کبیرہ ہے لیکن چونکہ جس نے خودکشی کی اگر وہ مسلمان ہے جس نے شراب پی اگر وہ مسلمان ہے زینہ کی اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس کے پر شرک کا حکم نہیں لگا جائے گا اس کو پر کفر کا حکم نہیں لگا جائے اس کی موت کلمے کے ساتھ ہوئی ہے اور اسی کلمے کی بنیاد پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور ہم اللہ کے ذات سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے ہاں اس کو عذاب تو ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا تو ہوگی اپنے گناہوں کی وجہ سے لیکن قیامت تک اس کو سزا ہونے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا ایسا نہیں ہے ہمیں اللہ کے ذات سے بلکل امید ہے وہ پوری امید ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی شاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے گناہ کیا اس کی گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کے اندر عالی درجہ عدا فرمائی ہے تو اس سے معلوم بڑا ہم کو کہ ہم ایک خودکشی کرنے والی کی جنازی کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور نمبر دو پر اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں اب آخر کے اندر دوستوں میں ایک بات اور بتا دوں کہ خودکشی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں اگر آپ سنیوں پوچھوں کہ خودکشی کرنے کا کوئی فائدہ ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو کوئی بھی خودکشی کرتا ہے وہ ڈپریشن کے اندر آکھے کرتا ہے پریشانی کے اندر آکھے کرتا ہے لیکن کیا اس کو یہ معلوم ہے کہ میں خودکشی جس سے مصیبت کے وجہ سے کر رہا ہوں کیا مجھے مرنے کے بعد اس مصیبت سے راحت مل جائے گی کیا جس مصیبت سے میں بچنے کے لئے اور جس راحت کو پانے کے لئے میں خودکشی کر رہا ہوں وہ راحت اس کو مرنے کے بعد مل جائے گی نہیں ملنے والی ہے کیونکہ مرنے کے بعد اس کو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد حساب دینے کے لئے تو اس کو کیا معلوم ہے کہ سور کے اندر اس کو اچھے انعامات ملیں گے اس کو اچھے درجات ملیں گے نہیں دوستو اگر کسی نے خودکشی کر لی مسلمان ہے تو اس کو قبر کا عذاب ہوگا اس کو تو جو تکلیف دنیا گندر ہو رہی تو اس سے ڈبل تکلیف جو ہے وہ قبر گندر ہونے والی تو کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے جتنی طاقت آپ کی لگی ہے جتنی محنت آپ کی لگی ہے اپنے آپ کو مارنے میں جتنی آپ نے جو ہے وہ ہمت دکھائی اپنے آپ کو مارنے میں اتنی ہمت لگا کر آپ زندگی گزار بھی دو سکتے ہیں اتنی ہمت اور اتنی طاقت لگا کر آپ برداشت بھی تو کر سکتے ہیں دوسرے کے بولکر اپنی بہت ساری تکلیفوں کو برداشت بھی تو کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نیوی نے فرمایا کہ صابرین کا ایک درجہ ہوگا صابرین کے لیے ایک مستقل دروازہ ہوگا ایک مستقل مقام ہوگا وہ اس لیے فرمایا کہ صبر کرنا سب کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے پریشانے کو اپنے ڈپریشن کو ختم کرنے کا کوئی یہ طریقہ نہیں کہ اپنے آپ کو مار لیا جائے اگر مارنے کے اندر سکون ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی قریب زندہ نہیں رہتا سارے قریب اپنے آپ کو فاسی لگا کر مار لیتا ان کو سکون مل جاتا دنیا کے اندر جتنے لوگ پریشان ہوتے تو ان کے لئے فاسی کا فندہ بنایا جاتا اور فاسی کے فندے کے اندر وہ لٹک جاتا کوئی بھی قریب گھر کھالی نہیں ہوتا فاسی کے فندے سے سارے لوگ اپنے آپ کو فاصل لگا کر مار لیتے چونکہ اگر مارنے کے اندر سکون ہوتا تو سب مر جاتے ہیں لیکن سکون لوگوں کو معلوم ہے کہ مارنے کے بعد بھی سکون نہیں ملنے والا ہے پھر وہ ہی کہیں گے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے نہ خدا ہی ملا نہ بھی سالسہ نہ اس لئے اس قدم کو اٹھانے سے پہلے سو مرتبہ ہزار مرتبہ سوچے کہ میں جو ایک قدم اٹھانے جا رہا ہوں کہ اس کے اندر سکون ہے کہ سکون نہیں ہے سکون نہیں ہے دوستو اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد فاصل لگانے کے بعد اور بھی دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے گھر والے بھی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں پورا محلہ پورا معاشرہ سارے لوگ جو ہے وہ تکلیف کے اندر مرتلہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس نے خودکشی کیوں کی ہے تو بتائیے آپ نے جو کام کیا ہے تو کوئی راحت والا کام کیا ہے خود بھی آپ مصیبت میں ہیں مرنے کے بعد اور جتنے لوگ آپ کے چاہنے والے وہ بھی سارے کے سارے مصیبت کے اندر ہیں یعنی کوئی ہے کہ آپ نے مصیبت خود بھی اٹھائی اور کروڑوں مصیبت میں ڈال کے چلے گئے واہ سبحان اللہ یہ کوئی کمال کی بات ہے یہ کوئی اکل مندی کی بات ہے آپ نے اتنی بڑھائی کی آپ نے اتنے لاکھوں کروڑ روپے کمائے لیکن آپ کو اتنی اکل نہیں آئی کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس لئے اس کام سے بچے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے zero percent کا بھی اس کا فائدہ نہیں ہے اس لئے دوستو یہ